آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح و شام تین تین مرتبہ یہ دعا پڑھنے والا دن اور رات کی تکلیفوں اور نقصان سے محفوظ رہتا ہے بسم اللہ اللہ ذی لا یدر معسمہی شیعن فی الارضی ولا فی السماعی وہو السمیع العلیم صبح و شام اس اللہ تعالی کا نام لیتا ہوں جس کے نام کی وجہ سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہ سننے اور جاننے والا ہے تو آپ خود سوچیں کہ جو بندہ صبح و صویرے یہ دعائیں مانگ کر اپنے دن کا آغاز کرتا ہے وہ کتنا ایکٹیو ہوگا کتنا اپنے مقصد میں چاکوچوبند ہوگا کتنی مفید اس کی زندگی ہوگی جو اللہ کے نام سے شروع ہوگی اور اللہ ہی کی خاطر اللہ کے کام میں پھر بسر ہوگی اس لیے یہ دعائیں بہت ہی مفید ہیں اور اگر ان کو پابندی سے آپ پڑھیں تو اپنے اندر بہت چینج محسوس کریں گے اس کو آپ بسہولت کیا کر سکتے ہیں قرآن پاک کا جو نارمل نسخہ عمومن صبح کے وقت پڑھا جاتا ہے اس میں روز کا جو صبح آپ پڑھتے ہیں اس کی اندر رکھ چھوڑیں فجر کے وقت قرآن پاک تو پڑھنا ہی ہوتا ہے جہاں سے پڑھنا ہوتا ہے وہاں سے نشانی اسی سے نکل آئے قرآن پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے یعنی نماز پڑھیں نماز کے بعد قرآن پاک اٹھائیں قرآن پاک پڑھ کر دعائیں کھولیں اور دیکھ کر پڑھ لیں کوئی ترجمہ بھول رہا ہو تو سات ترجمہ بھی دیکھ لیں تو اس عادت سے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت سی پوزیٹف چینجز آئیں گی کسی دعا کو ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے کسی کو ایک سے زیادہ مرتبہ اس کی کیا حکمت ہے کچھ چیزوں میں زیادہ تقرار ہے اور بنیادی تو وجہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی پڑھا کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کیا خواتین اپنے ایام کے دنوں میں یہ دعائیں پڑھ سکتی جی ہاں بالکل پڑھ سکتی کہیں ممانت نہیں آئی کیا خدا لخواستہ اگر ایک عورت اس حالت میں دنیا سے رخصت ہو رہی ہو اس کی دنیا کی شام ہو رہی ہو تو کلمہ نہیں پڑھے پڑھے بھی نا اللہ کے حجت سے کسی وقت بھی زبان کو روکا نہیں گیا